بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل رزی فیشن کلیکشن فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ ڈیزائن آپ اپنے دامن بازو اور پانچہ پر بنا سکتے ہیں تو فرینڈز بینہ ٹائمز آئے کیا شروع کرتے ہیں فرینڈز یہ ہمارے پاس ٹرازر کا کپڑا ہے اور اس پر ابھی ہم آپ کو ڈیزائن بنانے کا مکمل طریقہ بتائیں گے تو اس کی لیندھ ہم نے ڈائی اینڈز کم رکھی ہوئی ہے جو ہمارا ڈیزائن میں آئے گا ڈائی اینڈز اس کی لیندھ آپ نے بھی کم رکھنی ہے تو دوستو اب اس کے بعد یہ ہم نے کپڑے پر بکرم کو چپکایا ہوئے ہیں اور اس پر ہم نے کراس میں لائنے بھی لگائی ہوئی ہیں اس کی چڑھائی ہم نے سات اینچ رکھی ہوئی ہے دوستو یہ جو میں نے کراس میں لائنے لگائی ہوئی ہیں ان کا فاصلہ میں نے ایک اینچ رکھا ہوا ہے یہ ایک ایک اینچ کا فاصلہ رکھ کر آپ نے بھی اس طرح لائنے لگانی ہے تو اب اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے دوستو یہ ڈیزائن بنانا بہت ہی آسان ہے اور ٹائم بھی اس میں بہت کم لگتا ہے دوستو یہ ہم نے ان سب کی کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد دوستو یہ ہم نے اس کی سائیڈوں پر سیدھ اسی لی لائنیں کھینچ ہوئی ہیں بارپائنٹ کے ساتھ یہ ہمیں فولڈنگ کرنے میں تھوڑا آسانی ہوگی تو دوستو یہ ہم نے اس کی سائیڈوں کو فولڈ کر لی ہے اس کے بعد ہم اس کو سنٹر سے فولڈ کر کے اوپر سے اس کا سلائگ اٹانکہ لگا لیں گے تو فرینجیہ ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ سب کی پٹیاں بنا لی ہیں اب اس کے بعد ہم اس کا سنٹر سے اس کو دو کریں گے اور اس کی جو لمبائی ہوگی وہ سوہ چار انچ رکھیں گے تو ابھی ہم اس کو سنٹر سے اس طرح فولڈ کریں گے اور اس کو سنٹر سے کٹ لیں گے اور اس کی جو لمبائی ہوگی وہ ہم سوہ چار انچ رکھیں گے ان پٹیوں کی لمبائی ہم نے سوہ چار انچ رکھیں گے اسی طرح اور سب کو بھی ہم نے اس طرح کٹنگ کر لیا ہے اب دوستو اس کے بعد جو ہم نے سلائی ایک طرف لگائی ہے یہ اندر کی طرف ہونے چاہیے اور دوسری باہر کی طرف تو اس کو اس طرح ہم فولڈ کریں گے اور پھر اس طری سے اس کو پریس کریں گے تو اس طرح ہم نے اسی طرح سب کو پریس کر لینا ہے تو فرنج یہ ہم نے بلکل ایک شیپ میں بلکل ایک سائز میں ان سب کو پریس کر لیا ہے اس کے بعد دوستو یہ ہمارے پاس ایک نیوز پیپر ہے اس پر ہم نے دو لائنیں کھینچی ہوئی ہیں ان کا جو فاصلہ ہے یہ ہم نے ڈائی اینچ رکھا ہوا ہے اب دوستو ہم ان پٹیوں کو ان نشانوں کے برابر رکھ کر اوپر سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے یہ جو ہم نے دو لائنیں لکھینچی ہوئی ہیں ان دونوں پٹیوں کے جو سرے ہیں وہ ان لائنوں کے اوپر آ کر ایک دوسرے سے ٹاچ ہونے چاہیے دوستو میں ڈریس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ناتنے ایڈیزنوں پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں میری ایسی اور آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ یہ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں جسے میری آئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو یہ ہم نے ان پٹیوں کی ایک سائٹ سے سٹیچنگ کر لی ہے اب ہم دوسری سائٹ کو سے بھی اسی طرح برابر کر کے ہم سٹیچنگ کریں گے دوستو یہ ہم نے اخبار کے ساتھ ان پٹیوں کو سٹیچنگ کر لی ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو یہ پٹی جو ہم نے بنائی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے تو یہ ہم نے ایک بکرم کی پٹی نکالی ہوئی ہے اور اس پر ہم نے کپڑے پر اس کو چپکائے ہوئے ہیں اور اس کی ایک سائٹ کو ہم نے بکرم پر فولڈ کیے ہوئے اور اس کی جو چڑائی ہے یہ ہم نے آدھائیں سے ایک ستر زیادہ رکھی ہوئی ہے اور اس کا نیچے ہم نے کپڑے کو فولڈ کیے ہوئے ہیں یہ ہم نے جو نیچے والا کپڑا فولڈ کیے ہوئے ہیں یہ جو اوپر والی پٹی ہے اس کے بلکل برابر کر کے ہم نے فولڈ کیا ہوا ہے جب یہ ہم سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے تو نیچے والا جو فولڈ کپڑا ہے اس پر بھی ٹانکہ لگے گا تو یہ ہم نے نیچے کی طرف یہ پٹی لگائی ہے اور اوپر کی طرف ہم جو ٹراؤزر کا کپڑا ہے اس کے ساتھ اس کو اٹاچ کریں گے تو فرینڈ یہ ہم نے نیچے کی طرف پٹی بھی لگا لی ہے اور اب اس کے بعد ہم اس کو اس ٹراؤزر کے کپڑے کے ساتھ اٹاچ کریں گے تو اب اس کے بعد یہ جو ہم نے پیٹرن جو ڈیزائن بنایا ہوا ہے اس کو ہم الٹا کر کے سیدھی سائیڈ نیچے کی طرف کپڑے کی طرف کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد یہ ہم نے کپڑے کی ایک پٹی نکالی ہوئی ہے اور اس کی ایک سائیڈ ہم نے فورٹ کی ہوئی ہے اس کو ہم تقریباً آدھینج اندازے کے ساتھ اوپر رکھیں گے اور اوپر سے سلائی کا ٹانکہ لگا لیں گے تو فرینڈ یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم اس نیوز پیپر کو اس سے جدا کر لیں گے آپ فرینڈز اس کے بعد یہ جو ہم نے دوسری سائیڈ پیس لگایا تھا اس کو اس طرح فورٹ کریں گے اور اوپر سے سلائی کا ٹانکہ لگا لیں گے تو فرینڈز یہ ہمارا ڈیزائن بانکار کمپلیٹ ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لیکن تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیش ویڈیو میں اللہ حافظ